پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا استاد جاوید احمد سکول جیم سنجی شارٹ زون لنگ گیٹ ڈسٹے کپوار بچوں آج ہمارا موضوع جو سبق ہمیں آج پڑھنا ہے اس کا نام ہے ڈاکا انو کا ٹکٹ ڈاکا انو کا ٹکٹ بچوں آپ نے کبھی تو دیکھا ہوگا ڈاکا ٹکٹ جو ہم کسی خط پر لگاتے ہیں جو ہمیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ بیجنا ہوتا ہے یا یہ بہت ساری چیزوں پر اس کی ضرورت ہوتی ہیں یہ ڈاکا ٹکٹ جو ہے یہ میں پینسوں میں ملتا ہے ڈاکھانوں سے ڈاکھانوں پر میسر ہوتا ہے اس کا ایک ویلیو ہوتا ہے منی میں پینسوں میں اس کا ایک ویلیو ہوتا ہے آپ نے بھی بہت سارے دیکھی ہوں گے کبھی اپنے بڑھوں کے پاس یا کسی ڈاکومنٹ پر گھر پر لگے ہوئی انتخاب ہوتا ہے اس پر لگا ہوتا ہے یا دوسری چیزوں پر یادگاری ٹکٹ کسی شخص یا واقعی کے بارے میں ڈاک ٹکٹ یادگاری ٹکٹ ہو گیا وہ ٹکٹ جو کسی شخص یا واقعی کے بارے میں کوئی ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا ہو تاکہ اس شخص یا اس واقعی کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے تازہ رہے گی آپ نے ڈاک کے یادگاری ٹکٹ تو بہت دیکھ ہوں گے آئے دن ہم اکباروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی یادگار منانے کے لئے ڈاک اور تار کے محکمے نے ٹکٹ جاری کیا آپ نے پڑھا ہوگا اکباروں میں کہ کسی بڑے آدمی کی یادگار منانے کے لئے محکمے تار نے ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے محتمہ گاندی جو آپ جانتے ہیں جس سے فادر اپنیشن کہتے ہیں جوالال نہرو بہت بڑے لیڈر تھے سردار پٹیل مولانا آزاد رفیہ احمد قدوائی اور بہت سے لیڈروں کے یادگاری ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں ان اشخاص کے اب تک یادگاری ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے یادگاری ٹکٹ جو ہے یعنی جن کے نام پہ ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں شائروں اور عدیبوں میں میرہ بائی کالی داس سور داس رابیدرہ ٹائگور گالب انیس سرسدہ احمد خان اقبال اور بریم چند کے یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیے گئے ہیں اور جو شائر لوگ ہیں جو شائری کرتے ہیں اور جو عدیب لوگ ہیں جو لکھتے ہیں ان میں میرہ بائی کالی داس سور داس رابیدرہ ٹائگور گالب انیس سرسدہ احمد خان اقبال رحمت اللہ پریم چند ان کے نام پہ بھی ڈرک ٹکٹ وقتن فوقتن جاری کیے گئے ہیں اور اس طرح کے ٹکٹ برابر جاری کیے جاتے ہیں اور لگاتار ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب ٹکٹ کا حال سناتے ہیں آج ہمیں ایک ایسی ٹکٹ کے بارے میں سننا ہے کہانی سننی ہے حال سننا ہے جو ہم نے آج تک نہیں سنی ہے عجیب و غریب یہ ٹکٹ جاپان میں جاری ہوا تھا یہ ٹکٹ جو ہے یہ جاپان میں جاری ہوا تھا اس ٹکٹ میں انوکی بات یہ تھی کہ اس پر ایک کتے کی تصویر بنی ہوئی تھی اس ٹکٹ کی خاص بات یہ تھی ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس ٹکٹ پہ کتے کی تصویر بنی ہوئی تھی یعنی یہ ٹکٹ جو ہے کتے کے لیے جاری کی گئی تھی آپ پوچھیں گے کہ کتے کی تصویر کیوں بنائی گئی تھی اب سوال ہے کہ کتے کی تصویر کیوں بنائی گئی تھی اس کتے میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی تب ہی تو اس کو اتنی احمد دی گئی اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے آئیے ہم آپ کو یہ کہانی سنائیں اب اس کتے کے کتے جو ہے اب اس کے نام پہ یا اس کی شکل اس ٹکٹ پر کیوں لگائی گئی اس کے پیچھے ایک بہت اچھی کہانی ہے آئیے ہم اس کے بارے میں سنیں اس کتے کا نام ہاچی ہے اس کتے کا نام تھا ہاچی ہاچی کا تعلق کتوں کے ایک خاص نسل سے ہیں جس کا نام اکیتہ ہے ہاچی جو تھا اس ایک خاص قسم کی نسل کا کتہ تھا اس نسل کا نام تھا اکیتہ یہ نسل بڑی وفادار ہوتی ہیں اور اپنی وفاداری کے لیے سارے جاپان میں مشہور ہیں یہ جو کتہ تھا یہ کتوں کی نسل جو تھی یہ وفاداری کے لیے کپی مشہور تھی جاپان میں ہاچی بی بیس ناؤمبر انیس سو تیس کو پائدہ ہوا تھا ہاچی کا پائدہ ہوا تھا بیس ناؤمبر انیس سو تیس ابھی یہ چھوٹا سا پلہ ہی تھا چھوٹا سا پلہ ہوا گئے کتے کا بچا ابھی یہ کتے بچا ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر وید اکیا برو کے ہاتھ پیج دیا جو کتے کا یہ بچا تھا اس کو اپنی مالک نے بیج دیا کس کو ڈاکٹر وید اکیا برو کو ڈاکٹر برو توکیو یونیورسٹی میں پروففیسر تھے ڈاکٹر برو جو تھے یہ ٹوکیو یونیورسٹی میں کیا تھے پروفیسر توکیو کے جنوب مغرب حصے میں شیبو یار ریلوی سٹیشن کے پاس رہتے تھے تو کس حاشی یہ ہوں تو اپنے مالک کے ساتھ ہر روز اسٹیشن کو جاتا ہے یہ صبح اگر سا اگر سا پہ دو پہنس ملکس اتن ریلو اسٹیشن سے تام ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر ڈنوریسٹی چلے جاتے اور ہاچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا ڈاکٹر برو گاڑی سا 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 بھی این ویڈنوریسٹی سا پہت سا سا پہ ریل ریل ہاچی اس پہ شام ہن تومت اسٹیشن اس پہ پہنس ملکس جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالکہ استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا شامنیل گوڑیس ایوان ریلس ایوان یوتی اس پت پینس ملکی ستن واپس ایوان تو تیو اس امس آسان پرارا حاجی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا حاجی سن اسی روز ایک معمول معمول کو عادت یعنی اسیم روٹین اسیم روٹین مگر آت مزائن زہائیں تی تبدیلی ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر انیونسٹری چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچایا گیا ایک دو ہل ہسپتال پہنچا دیا گیا اور ایک دو ہل ڈاکٹر برو یہ تیونسٹری گو انہیں گو تیت سہت خراب سنیوک ہسپتال جہاں ان کا انتقال ہو گئے سمو تیت سمو تیت ہاچی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا چونکہ ہون اس پراران مگر سیر آنا ڈاکٹر برو واپس کی ہون کو پریشان لیکن مایوس نہیں ہوا لیکن اگو نے مایوس کی وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر مو لٹکائے واپس آ جاتا یہاں کنٹینیو سبو ایک آسان شام کی گاڑی پراران انتظار کران پھر مو لٹکائے یعنی مایوس ہو کر مایوس سبجت واپس شام کی گاڑی بچو اس کے طاپک سمجن اس کے کلاس سمجن پروش ایم سب کو اتحانا انشاءاللہ پروش پگائے مقباکی اس طب تک اپنا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم